موسیقی ان کا معاشی قبر کیا جا رہا ہے نئے پاکستان میں مزدوروں کو لا بارس چھوڑ دیا گیا آٹھ ماہ ضائع کرنے پر حکمران عوام سے معافی مانگیں مزدوروں کے عالم دن پر بلاول بھٹو وزیر آزم پر برس پڑے کہتے ہیں حکمرانوں کی نا اہلی اور نالائکی کا بوجھ عوام اٹھا رہی ہیں رمضان سے پہلے مہنگائی کا توفان آ چکا ہے بوجھ ڈالنا ہے تو اپنے امیر ترین دوستوں پر ڈالیں میرا جی کے بوٹ پر ڈکا جانا گیا ہے آپ کا مینڈک شینا گیا ہے آپ کا بوٹ کا چھوڑی ہوا ہے ایم کیو ایم کو بھی استدیلی کا حساب دینا پریگا اور یہ لوگ خاموش ہیں ہم ہم ان کی داندی کو بے نکاف کریں ایم کیو ایم نے نائن زیرو نہیں ہڑا یہ جالی مینڈیٹ ہے یہ جالی الیکشن تھا یہ سیلیکشن تھا الیکشن نہیں یہ جالی الیکشن تھا ایم کیو ایم نائن زیرو کا الیکشن نہیں ہاری کراچی کے بوٹ بینک پر ڈاکا ڈالا گیا بوٹ چوری ہوا اور یہ لوگ خاموش ہیں ایم کیو ایم کو بھی استبدیلی کا حساب دینا پڑے گا تلاول بوتو زردانی کا جارہانہ فتح کہا یہ لوگ ہمیں لسانی بنیادوں پر لڑوانا چاہتے ہیں کرس سے پہلے سبسیریز ختم اور ٹیکسوں میں اضافہ کرو حکومت کے ہر اقدام کے باوجود آئی ایم ایف نے آنکھیں ماتھے پر رکھنی پاکستان اور ایم ایف کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو اب بھی مذاکرات کامیاب ہونے کا یقین حکومت کی اقتصادی تھی میں تبدیلی بھی کسی کام نہیں آئی اپریل پاکستان سٹاک مارکٹ کے لیے چودہ سال کا سب سے بدترین مہینہ آبا سرمایہ کاروں کے تین سو ترے سٹھ ارب روپے ڈوب گئے افغان سرزمین سے دہشت گردوں کا حملہ بسپا شمالی وزرستان میں سرحد پر بار لگانے سے روکنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی پاک فوج کا معصر جواب متعادل دہشت گرد مارے گئے آئیس بی آر کے مطابق تین جوان دھرتی ماہ پر قربان سات زخمی پاکستان کا افغانستان سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ سلامتی کانسل نے مصود ازر کا نام پابندی پہریس نے شامل کر دیا ترجمان دفتر خاصہ کے مطابق مصود ازر کا نام القاعدہ سے تعلق ہونے پر شامل کیا کیا مصود ازر کے ساتھ منجمت سفری پابندی اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی کا سامنا ہوگا بھارت جدو جوہت ساتھ یہ کشمی کو مصود ازر سے جوڑنے میں ناکام رہا جو مرضی انہوں نے کرنا کرے میں اللہ کو جواب دے ہوں میں کسی صورت کسی صورت ہم این آر او نہیں دے سکتے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی علاج کروانے کے لئے جانے دیا جائے چوبیس سال پاور میں رہے ہوں وہ ایک ہسپیٹل نہیں بنا سکے جدر ان کا یہاں علاج ہو سکے کتنے لوگ جیلوں میں بچارے مر جاتے ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا تو کیا ان کا حق نہیں ہے باہر جانے کا پنجاب میں ہمیں کہا گیا کہ جناب شباز شریف سے زیادہ کوئی زبردست چیف منصر آیا ہے نہیں ہر دوسرے دن ہمیں گرائے جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ جو ہمارا عثمان بزدار سے بہتر کبھی پنجاب میں چیف منصر نہیں آئے گا کچھ بھی ہو کسی کو این آر او نہیں دیں گے وزیر آزم کا پھر اعلان نواز شریف کہتے ہیں علاج کے لیے باہر جانا ہے کیا باہر علاج کرانا دیگر قیدیوں کا حق نہیں وسیم پلس کی تعریف کہا عثمان بزدار ثابت کریں گے کہ پنجاب میں ان سے بہتر کوئی وزیر آلہ نہیں آیا آج دس پوائنٹ جو میں اب سب کے سامنے آگے بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز کہ طریق انصاف کا لانچ ہو گیا ہے ہمارا پاورٹی لیویشن غربت ہٹانے کے لیے احساس کا پروگرام اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پروگرام شروع ہو رہا ہے وہ ہے ہاؤزنگ کا اس کے بعد ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے بعد ہمارا جو ذریعی اصلاحات ہیں اگریکلچر آخر میں ہیلتھ کارٹ مخالفین کا ذکر کیا چھڑا کپتان سب بھول گئے یوم تاسیز پر عمران خانہ دس نکاتی پلاہی پرٹرانس پتا نے احساس ہلتھ کارٹ سیاحت پر بات کی اور ماتی میں نکل گئے عمران صاحب آج اپنی نا اہلی اور نالائکی پر موفی مانگتے تئیس سال جھوٹ بولنے پر موفی مانگتے اپنی نو ماہ کی حکومت کے دوران عوام پر مظالم کی داستان سناتے بتاتے عوام سے روٹی اور روزگار چھین لیا ہے مریم اورنگزیب کا وزیراعظم کی تفریر پر رد عمل وزارتوں کی تبدیلی کا غصہ یا مصروفیت کپتان کے اہم کھلاڑی تقریب میں شریک نہ ہوئے عصد عمر، خواہ صادری، عامر قیانی، شہریار، آفریدی غائب جہانگیر خان ترین اور علیم خان گروپ کی بھی ادم شرکت پردوس آشک آوان، اسپاندار، آتف خان اور شہرام ترکی بھی نہ آئے احتجاج اور وہ بھی وزیراعظم کے سامنے نمل یونیورسٹی کے طالب علم کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا کنونشن سینٹر کی گیلری میں بینر تھامی طالب علم نے نارے لگائے سیکیورٹی اہلکاروں نے حراست میں لے لیا پاک فضائیہ کا ہر سال ستائیس فروری کو آپریشن سویفٹ ریٹارٹ منانے کا اعلان ایر چیف مجاہد انور خان نے کہا کوئی جارہیت ہوئی تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا بھارت میں الہدگی کی تحریکوں نے زور پکڑ لیا بھارتی فوج پر ماو باخیوں کا حملہ پندرہ کمانڈو سمیز سولہ حلاق متعدد زخمی فوجیوں کی گاڑی کو مہراشتر میں بمپ سے نشانہ بنایا گیا ستائیس مشینوں اور گاڑیوں کو بھی جلا دیا کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں آگیا پارہ بیالیس ڈگری کو چھوکیا سمندری ہوائے بند سڑکیں سنسان گلیاں ویران شہر میں چال میں تک ہیٹ پیت کا خدشہ اسپطالوں میں چھٹیاں منسوخ ہیٹ سٹوک سینٹرز کائن مشرف پھر نہیں آ رہے سابق صدر خطرناک بیماری میں مقتلا یاد داشت بھی متاسع ہو گئی ہے ڈاکٹرز نے سفر سے منع کر دیا میریکل ریپورٹ آج خصوصی عدالت میں جمع کرائے جائے گی سن میں ایٹس کا مرز کابو سے باہر ہو گیا لڑکانا کے بعد پھر پور میں ایٹس کے مریضوں کا انکشاف کینگری کے پانچ افراد کا ایٹ آئی وی ٹیسٹ پوزیٹیف رتو ڈیرو کے پچاسی افراد کو ایٹس ہونے کی تصدیق مزیراعظم سیٹلائٹ ٹی وی برادکاسٹنگ سٹیشنز کے لیے نیلامی رکوائیں ملکہ موجودہ کیبل سسٹم زیادہ سے زیادہ اسی چینلز چلا سکتا ہے بیمرا پہلے ہی ایک سو اکیس سیٹلائٹ لائسنس جاری کر چکا ہے مزید لائسنس جاری ہونے سے کئی چینلز آف ایئر ہو جائیں گے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کو بیمرا کے فیصلے پر احتراز مگمہ ریلوے کی گفلت خانپور سے رہیمیار خان تک ریلوے ٹریک ٹرینوں کے لیے خطرات سوار ماہ میں ٹرینوں کے پٹری سے اترنے کے پانچ پاکیاب شابان پورے تیس دن کا ہوگا پہلا روزہ سات مئی بروز منگل کو ہوگا محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہتے ہیں چاند کی پیدائش پاکستانی وقت کے مطابق رات تین بچ کر پینتالیس منٹ پر ہوگی پانچ مئی کو نظر نہیں آسکتا روہ سال روزہ انتیس ہونے کا امکان اور جعوید نیادات کے بعد بہاب ریاس اور کامران اکمل بھی وزیراسم کی مخالف ٹومیسٹک کرکٹ کا ڈھانچا تبدیل کرنے پر اعتراض کہتے ہیں پاکستان میں آسٹریلیا کا نظام نہیں چل سکتا دپارٹمنٹل کرکٹ کا ہی خاندان چلا رہی ہے موسیقی